جوہی چاولا کا نام ہندی سینما کی خوبصورت اداکاراؤں میں شمار ہوتا ہے جوہی نے ویسے تو ہندی سینپ ریمیوں کو کئی شاندار فلمیں دی ہیں پر جوہی کے فلم ہی سفر کے شروع تب ہوئی جب وہ 1984 میں میس انڈیا بنی 1986 میں جوہی نے فلم سلطنت سے بولیوڈ میں قدم رکھا اور اپنی دوسری فلم قیامت سے قیامت تک کی کامیابی سے رات و رات جوہی چاولا سٹار بن گئی نبے کے درشک کی کامیاب ابنیتریوں میں جوہی چاولا کا نام شمار ہونے لگا کئی نوجوان دلوں کی دھڑکن بن چکی جوہی چاولا کی ایک جھلک پانے کے لیے لوگ بیتاب رہتے تھے پر جوہی کی نصر کہیں اور تھی اس بیٹ جوہی کی کئی کامیاب فلمیں ریلیز ہو چکی تھی راکے شروشن کی فلم کاروبار کی شوٹنگ کے سلسلے میں جوہی چاولا جب ساؤتھ افریقہ گئی تو راکے شروشن نے یہاں اپنے ایک دوست سے جوہی چاولا کو ملوایا جانتے ہیں یہ دوست کون تھا؟ یہ تھے جائے مہتا دیرے دیرے جوہی چاولا اور جائے مہتا کی ملاقات نجدیکیوں میں تبدیل ہونے لگی حالانکہ جائے مہتا پہلے سے ہی شادی شدہ تھے پر اچانک جائے مہتا کے پتنی کی موت ہو گئی سمیں نے کروٹ لی اور جائے مہتا جوہی چاولا کے اور قریب آ گئے اسی بیچ جائے مہتا کے ماں کی طبیعت بھی خراب ہو گئی جوہی نے جائے مہتا کی ماں کی سیوہ کا یہ موقع زائر نہیں جانے دیا تب ہی سے جوہی چاولا جائے مہتا کی ماں کو بے حد پسند آ گئے اس کے بعد 1995 میں جوہی چاولا نے اچانک جائے مہتا سے شادی کر سب ہی کو حیران کر دیا اس اچانک شادی سے جوہی چاولا کے کئی فلمیں دوست ناراض بھی ہو گئے تھے جوہی چاولا کے پاس جو فلمیں تھیں اسے پورا کر کے تھوڑے سمیں کے لیے انہوں نے فلموں سے دوری بھی بنا لی حالانکہ جوہی اب پھر سے فلموں میں سکریہ ہو گئی ہے موسیقی